بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزید کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بٹکڑائی ہم بٹکڑائی گھر میں کیسے بنائیں گے یہ کیسے ٹیسٹ فول بنے گی بلکل ریسٹورنٹ سٹائل کیسے بنے گی آج ہم لوگ وہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک میں نے ایک کوکر لیا اس کے اندر میں نے ایک کلو چکن ایڈ کر دیا ساتھ ہی میں نے اس کے اندر تقریباً تین چھوٹی پیاس تھی میرے پاس میں نے باریک کاٹ کر ویڈ کر دی چار بڑے ٹیماتر دو پیسز میں کاٹ کر وہ ڈال دیئے ایک چمچ بھر کر لے سندرک کا پیسٹ ویڈ کر دیا ایک چمچ نمک ایک چمچ پسی بھی لال مرچیں اور آدھی چمچ حلدی وہ ڈال کر ہم لوگ اس کو ایک کپ پانی ڈال کر اور ہم لوگ اسے بند کر دیں گے جو ریسٹورنٹ میں بنتی ہے کڑھائی وہ پوراً پوراً ایک ایک بندے کی سرونگ بنتی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے چکن کو جو ہے نا وہ کوکر میں گھلا لیتے ہیں تاکہ ان کو کم ٹائم لگے کڑھائی کے اندر تو پہلے ہم وہ لوگ کیا کریں گے کوکر کے اندر ڈال کر ساری چیزیں پکا لیں گے اس میں ہماری پیاس بھی پک جائے گی ٹیماتر بھی گھل جائیں گے اور چکن بھی پک جائے گا تو بعد میں جو ٹائم ہے نا وہ ٹائم جو ہے وہ بچ جاتا ہے تاکہ جلدی سے جو ہے وہ کڑھائی جو ہے وہ تیار ہو جائے اور چکن میں ایک جو مہکسی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی کیونکہ چکن جو ہے وہ پک چکا ہوتا ہے تو وہ پانچ دس پانچ منٹ کے اندر پانچ سے دس منٹ کے اندر وہ صرف اس کو دم لگاتے ہیں اور وہ چکن پک جاتا ہے جیسے ہمارا چکن اب پک چکا ہے اب ہم لوگ اس کو تھوڑا سا چمت چلا کر چیک کر لیں گے اس کے اندر جو پانی ہوگا وہ ہم لوگ اسی میں ہی ڈرائے کر لیں گے یہ ہم لوگوں نے اپنے چکن کا پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لیا ہے اب ہم لوگوں نے اسے ایک کڑھائی میں کنورٹ کر دیا کڑھائی میں کنورٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کا پانی خوش کریں گے جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے ابھی اس میں کوئی آئل کوئی گھی کچھ بھی آئل نہیں کیا تو یہ صرف اس کا اپنا پانی ہے اور ٹیمارٹروں کے جو چھلکے ہیں وہ ہم لوگ کسی چمٹے کی مدد سے ریموف کر دیں گے جتنے بھی چھلکے ہوں گے وہ ہم لوگ ریموف کر دیں گے جیسے ہی ہمارے ٹیمارٹر یعنی یہ تھوڑا سا پانی پکنے لگے گا میں نے کیا کیا میں نے تین چار ہرے مرچے لی وہ ڈال دی مرچوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس ٹائم اگر ہم لوگ ڈالیں گے تو یہ تھوڑا سا پک جائیں گے تو ہم لوگ نے اس ٹائم میں مرچے تیسٹ کے لیے ڈالی ہیں گارریشن کے لیے نہیں تاکہ اس کا جو اپنا ٹیسٹ ہے نا مرچوں کا وہ بھی اس کے اندر آ جائے اچھا بٹ کڑائی جو ہے نا وہ ساری مکھن میں بنتی ہے تو یہ میں نے مکھن لیا ہے میرا ہوم میڈ مکھن ہے بٹر میں نے یہ لیا اور میں نے تقریباً جو ہے یہ دیڑھ کپ لیا ہے ڈیڑھ کپ بھر کے میں نے یہ مکھن لیا اور اس کے اندر اب میں اس سارے چکن کو فرائی کر لوں گی بٹ کڑائی کے جو اوڈجنل ریسپی ہے مکھن میں ہی بنتی ہے اس کے اندر گھی آئل نہیں ڈالتا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ لوگ ایٹ کر سکتے ہیں مرنہ تو اس کے اندر جو ہے وہ مکھن ہی ڈالا جاتا ہے اور یہ مکھن کے ساتھ ہی بنتی ہے اب جب ہمارا مکھن پک جائے گا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے میں نے اس کے اندر ڈیڑھ کپ جو ہے وہ دہی لیا وہ ڈال دیا دہی میرے پاس زیادہ کھٹا نہیں تھا اس لیے میں نے ڈیڑھ کپ لیا ہے اور اگر زیادہ کھٹا ہو تو آپ کونٹیٹی اس کی کم بھی کر سکتے ہیں ڈیڑھ کپ جو ہے وہ دہی ڈال کر وہ پکا تھوڑا سا اس کو اس کا پانی خوش کر لیں گے اور پکا لیں گے پھر ہم لوگ اس کے اندر سپائسز آئیڈ کریں گے اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ایک چمچ جو ہے وہ بھر کر کٹیوی مرچے آئیڈ کر دی ہم لوگوں نے پسیوی مرچے آئیڈ کی تھی اب ہم لوگوں نے کٹیوی مرچے آئیڈ کر دی ساتھ ہی کارنیشنگ کے لیے ہم لوگ ہری مرچے ہیں تین چار ہری مرچے باریک کٹ کر وہ ڈال دیں گے بہت اچھا سارا ادرک یعنی کہ وہ ڈال دیں گے باریک کٹ کر بہت باریک کٹا وہ ادرک وہ ڈال دیں گے ایک چمچ بھونا کٹا زیرہ ایک چمچ بھونا کٹا ثابت دھنیا اور آدھی چمچ جو ہے وہ ہم لوگوں نے کالی مرچ کی وہ ایڈ کر دی کالی مرچ بلکل اینڈ میں ڈالیں گے تاکہ ہماری کڑھائی کا جو کلر ہے وہ بلکل بلیک نہ ہو کیونکہ کالی مرچ سے جو ہے وہ بسی جو مرچے ہوتی اس سے کڑھائی کا کلر جو ہے وہ فوراں کالا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ یہ بلکل لاس میں ڈالیں گے اور یہ ہماری کڑھائی بلکل ریڈی ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ کڑھائی بہت ہی مزے دار اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ایسی ہی ٹرائے کریے گا آپ لوگ بھی اس کو بہت انجوائے کریں گے جب بھی کوئی دعوت ہو مہمان آنے ہو تو آپ یہ فٹا فٹ بننے والی بٹ کڑھائی بنائیں اور مہمانوں سے تعریفیں وصول کریں اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک آ جائے ملوں گی کسی نئی ریسیپی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ